سوشل میڈیا کے مطابق پاکستان کے مشہور سابق اسکویش کلاڑی جانشیر خان آج کل پارکنسن بیماری میں مبتلا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں آٹھ مرتبہ ورلڈ اوپن ریکارڈ اور چھ مرتبہ بیٹیش اوپن جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا تھا آئیے پاکستان کے اس ہیرو کیلئے دعا کریں کہ لا تلہ ان کو اس خطرناک بیماری سے جلد نجات عطا فرمائے جانشیر خان جس بیماری میں مبتلا ہے اس کو میڈیکل کی زبان میں پارکنسن کہتے ہیں مرز پارکنسن ایک اسپی بیماری ہے جس میں آہستہ آہستہ حرکات و سکنات بند ہونے لگتے ہیں کبھی کبھی پیروں میں کب کب یہ ہو جاتی ہے یہ مرز فالج کی ایک بڑھتی ہو شکل ہے جس کی اہم اشانیاں یا علامات ازلات میں لچک کا کم ہونا یا ختم ہونا ہے اس مرز میں مبتلا شخص کو روز مرہ کے اقام سرنجام دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں اس بیماری کے وجہ سے دماغ میں موجود خلی ہے جو انسان جس میں حرکات کو کنٹول کرتے ہیں ان کی موت ہے جب دماغ کی خلیوں کی موت ہو جاتی ہے تو دماغ میں ڈوپامین کی مقدار گٹ جاتی ہے ڈوپامین دماغ میں موجود ایک کیمیکل ہے جس کے اخراج سے انسان کو سکون ملتا ہے جو کہ جسم اور دماغ کے لئے بہت ضروری ہے یہ کیمیکل جسم میں موجود نرز یا ریشوں کو پیغام بھیجتائے ابھی تک اس بیماری کا کوئی خاطرخہ علاج دریافت نہیں ہوا اور نہیں اس سے بچاؤے کی کوئی تدبیر کا آرامت ثابت ہوئی ہے البتہ ڈاکٹروں کے مطابق کچھ دوائیاں ہیں جو اس کی علامات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اس بیماری میں کبھی کبھار ڈاکٹر حضرات دماغ کے کچھ ہی سنگ کی سرجری کر کے اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماہرین طب کے مطابق اس بیماری کی کوئی خاص وجہ دریافت نہیں ہوئی ہے البتہ کچھ وجوہات ہیں جو اس کے سبب ہو سکتے ہیں جن میں مورسی، ماحول میں ظہری لامادوں کی موجودگی اور لیوی بارڈی، ڈمنشا بیماری جس میں ایب نارمل یعنی بے قاعدے قسم کے پروٹین جنہیں سی نیکلین کہتے ہیں دماغ میں جمع ہوتے ہیں جو دماغ میں موجود کے مکلز کو متاثر کرتے ہیں جس سے انسان کی سوچ، رویہ اور طبیعت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ بیماری نوجوانوں میں کم جبکہ درمیان عمر اور زیادہ عمر کے انسانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات زیادہ ہونے لگتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق پارکنسن کی بیماری عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے زہری لیماریوں کے پاس رہنے سے اس بیماری کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اس بیماری کا باقیدہ کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا البت ماہرین طب کے مطابق جسمانی ورزش اور جسم میں زیادہ اکسجن لینے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ کافی اور گرین ٹی پینے کے عادی ہیں خیال کہا جاتا ہے کہ ان میں یہ بیماری لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں موسیقی